بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم جی امید ہے آپ ٹھیک ہوں میں ہے تارک محمود کلینیکل سائیکولوجسٹ اچھا جی آج میں بات کرنے والا ہوں دو موضوعات ہیں ہمارے آج ایک تو ناکامی کی وجہات اور دوسرا کامیابی کا راز یعنی کامیابی حیصل کیسے کی جا سکتا ہے یہ راز تو نہیں ہے لیکن اس کو راز بنا دیا گیا ہے راز اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا ٹھیک ہے ہم شارٹ کٹ جھونڈتے ہیں بارال آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں یعنی ناکامی کیوں ہوتی ہے اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور خاص طور پر یہ جو دونوں چیزیں ہیں ناکامی اور کامیابی آج میں بات کروں گا examination point of view سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں آپ سب کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے کسی کا 2nd کلاس میں 3rd میں 4th 5th میں 9th 10th 1st year 2nd year یونیورسٹی لیول پہ میڈیکل کالیج لیول پہ تو کسی نے آپ سب کے بچے بلکہ ہو سکتا ہے مجھے سٹوڈنٹس سن رہے ہوں تو ان کے لیے تو خیار یہ بہت اچھی چیز ہے اگر وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں ناکامی کیوں ہوتی ہے examination point of view سے میں خاص کر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ recently جو ہے وہ 9th کلاس کا result جو ہے وہ announce ہوا اور surprisingly shocked کہ اتنے زیادہ تعداد میں سٹوڈنٹ فیل ہوئے کہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ کتنے زیادہ فیل ہو سکتے ہیں اب ہر بندے نے جو ہے وہ different وجوہات پیش کی کچھ نے teacher کو غلط کا کچھ نے school کو غلط کا کچھ نے academy کو غلط کا کچھ نے کسی کو غلط کا تو میرا خیال ہے میری بھی باری ہے میرا point of view جو ہے وہ میں بھی اپنا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور میں psychologically point of view اپنا ڈسکس کروں گا I'm a clinical psychologist میں نے دیکھا ہے practice کیا ہے میں نے بہت سارے بشمار لوگ بشمار cases ایسے دیکھے ہیں جن میں یہ جو ناکامی کی وجوہات ہیں اور یہ ساری جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں تو میری practice یہ کہتی ہے میری clinical جو ہے وہ practice یہ کہتی ہے کہ ہماری ناکامی کی جو آج بچے کی ناکامی کی وجوہات ہے وہ والدین کا بچوں پر control اور command نہ ہونا ہے اس وقت جو ہیں وہ والدین law and order کی situation create کرنے میں totally ناکام ہو چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے جب بچہ تیسری چوتھی پانچمیں کلاس میں تھا چھٹی میں تھا تو گھر میں اس کو موبائل دے دیا اب وہ اپنا زیادہ تر وقت جو اس کو کتابوں میں صرف کرنا چاہیے تھا اب وہ موبائل پر صرف کرنا ہے اور یا گھر میں موبائل نہیں دیا اپنا موبائل نہیں دیا تو اس کو آٹھویں نویں دسویں میں جو ہے وہ اس کو اس کی موبائل لے کے دے دیا جی اس کی ریزن کیا بتائی کہ چونکہ باہر بچے جاتے ہیں جی تو وہ contact میں رہنا ہوتا ہے اور contact میں رہنے کے لیے ضروری ہے آج کل بچے کے پاس موبائل ہونا چاہیے تو contact میں رہنے کے لیے تو بچے کے پاس ضروری تو نہیں ہے کہ انڈروائیڈ موبائل ہی ہونا چاہیے بچے کو بٹنوں والا موبائل بھی لے کے دیا جا سکتا ہے اب جس میں ویڈیوز نہیں چلتی ہیں جس میں فیس بک نہیں چلتا جس میں ٹویٹر نہیں چلتا جس میں پب جی نہیں ہوتی جس میں سبوے سرفرز گیم جو ہے وہ نہیں چلتی جس میں آپ ٹک ٹاک نہیں بناتے تو contact میں رہنے کے لیے تو وہ موبائل ہوتا ہے لیکن برحال میں ویسے ہی موبائل کے خلاف ہوں میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا کتابی بات میں نے اپنے بچوں کو بھی موبائل پر نہیں لگایا میرے الحمدللہ بیٹے ہیں تو میں تو کبھی بھی ان کو موبائل نہیں دیتا اور ان کو پتے ہیں کہ ہم نے موبائل مانگنا بھی نہیں ہے کیونکہ سکتی ہے گھر میں موبائل کے حوالے سے دیکھیں وہ کہتے ہوتے ہیں دیکھیں شیر کی آنکھ سے کھلائنس سونے کا نوالہ تو ہمارے گھر میں وہ سیچویشن ہے میں اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں میں سونے کا نوالہ کھلاتا ہوں لیکن میں دیکھتا شیر کی آنکھ سے کیوں کیونکہ مجھے اپنے بچوں کو خراب نہیں کرنا ہے مجھے میرے بچوں کا جو ایک وقت ہے جو پڑھنے میں صرف ہونا چاہیے مجھے وہ وقت ان کا موبائل میں نہیں چاہیے اب موبائل میں ہم خود لگاتے دیکھیں ہم کہتے ہیں بچہ روتا بہت ہے چکھتا ہے چلاتا ہے موبائل نہیں دیتے زد کرتا ہے کس نے لگا ہے موبائل پہ آپ نے خود لگا ہے موبائل پہ اس کو کیا بتا تھا کہ موبائل کیا ہے آپ نے جب ہر وقت موبائل پہ اس کو سکرول کرتے رہنا گھر میں بیٹھے آپ دفتر میں بیٹھے کر رہے ہیں گھر آگئے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں موبائل سکرول کر رہے ہیں اس کی والدیں وہ بھی موبائل سکرول کر رہی ہیں والد ہیں وہ بھی موبائل پر کھیل رہے ہیں بہت نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو بچہ تو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں نا according to the behavioral school of thought behaviorism school of thought ایک بہت important مکتبہ فکر ہے انہوں نے کہا جی ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں ہم جو behavior دیکھیں گے ہم وہی سیکھیں گے تو بچہ تو آپ سے دیکھ دیکھ کے سیکھ ہے تو اب کیا اب اس کا آپ نے تو عمر گزار لی تھی آپ نے تو کام یا بھی یا ناکامی جو بھی سمیٹ نہیں تھی سمیٹ لی اب آپ کے بچے کی باری ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے آپ کے بچے نے دیو آپ کی طرف دیکھ کے سیکھا ہے اس کی وجہ سے اس کا ناکامی اس کا مقدر بن رہی ہے اب آپ کا بچہ اب جائے کتاب کو ٹائم دے وہ ٹک ٹوک سٹار بنا ہوا ہے وہ PUBG کمانڈو بنا ہوا ہے وہ سبوے سرفرز کا چیمپین بنا ہوا ہے وہ فیس بک پہ نائلہ شمائلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماشاء اللہ لڑکا بنایا ہوتا ہے اس کے تین لڑکیوں والے نام بھی اس کے ہوتے تو وہ جناب ٹویٹر پہ بھی کچھ سکالر بنا ہوا ہے وہ فلان جگہ پہ کچھ بنا ہوا ہے فلان جگہ پہ کچھ بنا ہوا ہے تو یہ کس نے بنایا اس کو والدین مانیں یا نہ مانیں یہ والدین نے ہی بنایا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے بڑے قصور وار کون ہے والدین ہے اپنے بچے یہ میں آپ کو بتا دوں آج یہ آپ ڈیفنس میکانیزم یوز کرنا چھوڑ دیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا کونٹیکٹ میں رہنا تھا تو موبائل لے کے دیا ہے بچہ زید کرتا تھا تو موبائل دیا ہے یہ نہیں نا you are the totally responsible of the failure of your child ٹھیک ہے آپ 100% اپنے بچے کے failure کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہے ناکامی کی وجوہات کہ آپ کا check and balance نہیں نہیں ہے law and orders کی situation نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ہوتے تھے ہمارے والدین ساتھ ہی پوچھتے تھے ہم تھوڑا سے ادھر باہر گراؤن میں کھیلنے جاتے تھے موبائل تو ہوتا نہیں تھا گراؤن میں کھیلنے جاتے تھے تو والد صاحب پیچھے ہی دس منٹ آدھا گھنٹہ دیا ہے نا آدھا گھنٹے کے بعد والد صاحب ڈنڈا لے کے آ جاتے تھے کہ بھئی ابھی تک بیٹ یا ہاکی پکٹ گئی جو بھی گھر میں ان کے وہ کپڑے دھونے والا ہے کہ وہ ڈنڈا ہوتا ہے نا وہ ہی دیکھے آ جاتے تھے کہ بھئی ابھی تک تم گھر کیوں نہیں آئی تمہیں نہیں پڑھنا پڑھنا تمہارے باپ نے ٹھیک ہے تو ہم پڑھ بھی گئے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ بچہ ہے اس کا کاغنیٹیو ڈیویلیمنٹ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا میرے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے بتانا ہے یا آپ نے اپنے ایکٹس سے بتانا ہے آپ نے اپنی جو ہے وہ بھیویر سے بتانا ہے کہ بھئی مجھے آہ تمہاری پریشانی ہے تمہاری قدر ہے میں نے تمہیں کچھ بنا کے چھوڑ لوگ آئین آرڈر کی سیچویشن نہیں والدین کریٹ کر رہے گھر میں چیک اینڈ بیلنس بچوں پہ نہیں ہے والدین کا اس کے لئے والدین نے موبائل لے کے دے دی ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو بچہ اگر شور کر رہے ہیں ہم اپنا موبائل دے کے پکڑ لیتے ہیں ہمارے پاس فارمولہ آگے موبائل پکڑا دو بچہ بیٹھا رہے گا جو مرضی کرتا رہا ہے جو مرضی دیکھتا رہے ہمیں کوئی نہیں ہم یہ کہتے ہیں چھپ کر کے بیٹھا تو ہوا ہے نا ہم خوش ہوتے ہیں فقر سے بتاتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا اس کا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک سائیکلوجیکل ہے موبائل کی جوز کرنے کی وجوہات اس کے علاوہ فیزیکل تو بھی شمار ہے نا آنکھوں کا درد ہے مسلز ہیں ان کے کینسر تک ہوئے ہوئے ہیں کسی موبائل کو جو ہے وہ لمبے عرصے تک یوز کرنے کے لیے بچوں میں اب دوسری کہ ہم کامیابی کیسے سمیٹ سکتے ہیں ایزی سٹیپس میں ٹھیک ہے دیکھیں پڑھائی پڑھائی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ میں خاص کر طالب علموں کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ کر لیں یار یہ زندگی بڑی مشکل ہے آگے چل کے بڑا کمپیٹیشن ہے آپ کو لگ بتا جائے گا اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اب یہ سیدھی باتیں معذرت کے ساتھ لیکن یہ ضروری ہیں سیدھی باتیں کرنا ضروری ہے میں گھما پھرا کے باتیں نہیں کرتا ہوتا یہ ضروری ہے اب میں دیکھیں میں موٹیویشن تو دیتا ہوں لیکن میں وہ موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں کہ میں آپ کو سہانے خواب دکھاؤں اور میں آپ کو جناب نہیں ایسے نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو چیز آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اچھا جی آپ کو کامیابی کیا چیز دلا سکتی ہے کہ آپ نے سٹڈی کرنا ہے جب آپ کا سیشن شروع ہو جائے فور ایکزیمپل اب آپ کا سیشن نیا شروع ہونے والا ایکزیم ختم ہو گیا چلیں جو پیچھے ہو گیا ہو گیا اب تحییہ کر لیں آپ کی نئی کلاس آگی آپ نے پہلے دن سے پڑھنا شروع کر دیا فور ایکزیمپل فیزیکس لے لیں کمیسٹری لے لیں بائیو لے لیں میتھ لے لیں انگلش لے لیں اردو لے لیں اسلامیک سٹڈیز لے لیں پاکستان سٹڈیز لے لیں کمپیوٹر لے لیں جو مرضی سبجیکٹ ہے سارے سبجیکٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے آج پہلا لیکچر پڑھا آپ نے اس کو یاد کیا ٹائم دیا ٹائم ٹیبل ایک بنا لیں ایک پلان بنا لیں شیڈول بنا لیں کہ میں نے اتنی دیر میں جو ہے وہ اپنا کورس ختم کرنا ہے اتنی دیر میں فرسٹ رویجن سیکنڈ روی جنڈ 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 روی گا اور آپ نے نیا جو گھنٹہ ہے وہ آپ نے نئے سوال کو دینا ہے کل کا آدھا گھنٹہ پچھلے کو پر سو جب آپ دوبارہ روائز کریں گے تو آپ کو پندرہ منٹ رویجن میں لگیں گے چوتھ چوتھے دن جو ہے وہ آپ دوبارہ روائز کریں گے آپ کو دس منٹ رویجن میں لگیں گے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ آدھے گھنٹے میں پوری کتاب روائز کر لیں گے اور آپ یاد رکھیں جب آپ نے پوری کتاب روائز کر لینی ہیں تو اگزیم میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں آپ کی ٹیپس پہ ہوں گی آپ یوں آپ یوں لکھیں گے اگزیم والے دن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگزیم سے مہینہ پہلا بھی آپ ریلیکس ہو کے سویں گے پٹیں گے کھائیں پیائیں گے انجوائے کریں گے اگزیم والے دن بھی آپ انجوائے کریں گے یہ میرا اپنا جو ہے وہ عزمودہ نسخہ ہے بہجان میرے بچوں میری بہنوں میرے بھائیوں یہ میرا اپنا نسخ ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں میرے بزرگو یہ اپنے بچوں کو کروائیں ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ جو ہے اس وقت سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں کتنی محنت کر رہا ہوں یہ یہ کروائیں آپ کو نہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملے تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہو گیا روزانہ سوال یاد کرنا ہے ایک پچھلے دہرانے ہیں ساری کتابیں جتنی کتابیں ٹائم دے سٹاڈی چھے سات گھنٹے دیں آپ کے پاس تو یوٹیوب موجودہ نہیں سمجھ آتی کتاب سے یوٹیوب کا لیکچر کھولیں ہزاروں سکولرز نے آپ کے سوالوں پر یوٹیوب کے لیکچر بنائے ہوئے ٹھیک ہے اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہمارے ٹائم پہ تو نہ یوٹیوب ہوتا تھا نہ نیٹ ہوتا تھا نہ گوگل ہوتا تھا ہم نے تو جیسے کتابوں سے پڑھا ہے پڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس تو ہر آپ بھی پیچھے رہ جائیں تو بہت غلط بات ہے تو آپ نے پیچھے نہیں رہنا ان چیزوں کو دیکھیں پڑھنے کا بہترین طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھیں اور فیلیر کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی موبائل کو چھوڑ دیں یار خدا کے لیے موبائل کو چھوڑ دیں اب میں والدین سب یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کہتا ہوں اپنے بچوں سے موبائل لے لیں ان کو عادت ڈال دیں موبائل کے بغیر زندہ رہنے کی پھر ہی یہ کامیاب ہوں گے ادروائیس کامیاب نہیں ہوں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج چھیک ہو گیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ